اسلام علیکم فرنڈز گوڈ مورنگ ملکم بیکٹو مائی یوٹیوب چینل ٹیسٹ آف ہوم بائی نفیسہ تو فرنڈز آج اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لئے لائیں ہوں پانیر کالی مرچ کی ریسپی اور یہ بہت زیادہ کریمی گریوی کے ساتھ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے تو چلیے جانتے ہیں کیا کیا ہے اس کے انگریڈینٹس اور کیسے بنے گا ریسٹران سٹائل پانیر کالی مرچ تو یہاں پانیر کالی مرچ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم پانیر کو میرینیٹ کریں گے جس کے لئے میں نے یہاں ہاف کٹوری دہی لے لیا ہے کافی تھک دہی تھا جس کو میں نے پہلے ہی ہلکا سا لال مرچ پاوڈر ڈال کر پیٹ لیا تھا تو یہاں پر میں نے دہی لے لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے لیا ہے چار چمچ اکتم فریش ملائی اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ہاف تی سپون سے تھوڑا سا زیادہ کالی مرچ پاوڈر کیونکہ یہ پانیر کالی مرچ ہے تو کالی مرچ کی کونٹیٹی زیادہ رہے گی اور سوہ دنسار میں نے ڈالا ہے نمک ساتھ ہی میں نے کسوری میتھی ڈال دیا ہے تھوڑا سا جس کو میں نے ہاتھوں پہ کرش کر کے اس کو ڈالا اور اس کے بعد میں نے تھوڑا سا دھنیا پتہ ڈالا ہے اور ایک چمچ میں نے ڈالا ہے کون فلار اور یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد میں اچھا سے مکس کر لوں گی اس میں تاکہ ساری چیزیں اچھا سے مکس ہو جائے کوئی لمس نہ رہے کیونکہ اسی میں ہمیں ابھی پانیر کو میرینیٹ کرنا ہے اور ساتھی میں نے جو ہے پانیر کو بھی کٹ کر کے رکھ لیا ہے تو میں نے کچھ اس سائزز میں پانیر کو کٹ کر کے رکھا ہے لمبے سائزز میں مجھے اس طریقے سے پانیر اس میں سپیشل مطلب پانیر کالی مرچ میں ایسے پانیر کٹ کرنا بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے سارے پانیر کو کٹ کر لیا تھا اور اب میں نے جو تیار کیا ہے ملائی اور دہی کا پورا پیسٹ اس میں میں سارا جو ہے پانیر ڈال دوں گی اور اچھے سے ملا دوں گی تاکہ پانیر میں سب طرف اچھے سے یہ مسالہ لگ جائے اور اس کو کم سے کم پھر میں دس سے پندرہ منٹ تک سائیڈ میں رکھ دوں گی اور جب تک پانیر سیٹ ہوتا ہے ہم پرپیئر کر لیتے ہیں اس کی گریوی کے لیے جو ساری چیزیں ہیں وہ تو یہاں پر میں نے ایک کڑھائی چڑھا لیا جس میں میں نے ایک چمچ رفائن ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو لونگ اور ایک چھوٹی الائچی بس ثابت مسالے میں میں نے یہی دونوں چیز ڈالی ہے اور اس کے بعد میں نے تین میڈیم سائز کا پیاس لے لیا تھا جس کو بالکل رفلی چوب کر لیا ہے میں نے تو یہ تینوں پیاس بھی میں نے ڈال دیا اس میں اور دو کھڑی ہری مرچ ڈالا ہے میں نے ایک ادرک کا ٹکڑا ڈالا ہے اور پندرہ سے سولہ میں نے لہسون کی کلیاں ڈالا ہے بس اس کو میں دو سے تین منٹ تک ایسے ہی تیز آج پر سوٹے کروں گی اور یہ تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے گا اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر دوں گی دھنیا پتہ اس کا سٹیم اور پتی دونوں یوز کیا ہے میں نے تو بہت زیادہ نہیں تھوڑا سا ایک ڈنٹل جو ہے میں نے یوز کیا ہے اور ساتھ اس میں ڈالوں گی میں پندرہ سے سولہ کاجو تو کاجو سے جو ہے نا اس کا جو گریوی ہوتا ہے وہ کریمی ہوتا ہے بہت زیادہ تو کاجو اب اچھی کونٹیٹی میں ڈالے گا اس میں اور اس کے بعد بس ایک سے ڈیوز منٹ تک اور میں ہم تیز آج پر اس کو ایسے ہی جو ہے چلائیں گے اور اس کے بعد ہم گیس کا فلیم کر دیں گے اور اس کو ہم کچھ دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے تو پھر ہم اسے کرائنڈر میں ایک دم فائن پیسٹ بنا لیں گے تو جب تک یہ چیزیں ہماری تھنڈی ہوتی ہیں ہم پانیر کو ریڈی کر لیتے ہیں پانیر مارینیڈ بھی ہو گیا اچھے سے تو میں نے ایک پان میں اچھے سے آئل کو گریس کر لیا ہے اور ایک ایک سنگل سنگل پانیر اٹھا کر ہم اس پر ڈالیں گے اور اس کو ایک دم لو فلیم پہ ہم اچھے سے سیکھیں گے دونوں طرف تاکہ یہ بلکل پیارا سا سنہرا کلر لے کر بلکل اچھا دکھنے لگے تو دونوں سائیڈ میں ہمیں پلٹ پلٹ کے سیکھنا ہے تو ایک طرف میں نے اس طریقے سے پانیر کو سیکھ لیا ہے تو اب میں پلٹ دے رہی ہوں اور دوسری طرف میں اچھے سے سیکھ دوں گی تو دیکھیں کلر بہت اچھا آیا ہے بلکل ایسے ہی مجھے پانیر کو سیکھنا تھا تو میں سنگل سنگل پیسز ایسے اٹھا کر پلٹ دوں گی تو یہاں پانیر کو میں نے دونوں سائیڈ اچھے سے سیکھ لیا ہے اور اب ریڈی کرتے ہیں گریوی تو یہاں پر یہ تھنڈا ہو چکا ہے کاجو اور پیاز اس کا ایک دم فائن پیسٹ بنا لیتے ہیں اور ساتھ ہی دوسری طرف چڑھاتے ہیں ایک کڑھائی جس میں میں نے ایک چمچ بٹر ڈالا ہے اور جیسے ہی یہ گرم ہو جائے گا میں نے اس میں ڈال دیا تھا ایک دیس پتہ ایک بڑی الائچی اور اس کے بعد جو پیسٹ ہم نے بنا کے رکھا تھا اس کو میں اس میں سارا ڈال دوں گی اور ساتھ ہی تھوڑا بہت جو کرائنڈر میں لگا تھا اس میں میں نے پانی ڈال کر اچھے سے نکال لیا ہے تاکہ سارا پیسٹ اچھے سے نکل جائے اور اسے ہم میڈیم فلیم پر ہی پکائیں گے کیونکہ ہم نے اس میں کاجو ڈالا ہے تو کاجو ڈالنے سے یہ اگر ہم تیز آج پر پکائیں گے تو یہ سٹنے لگے گا اسے لئے ہم اسے میڈیم فلیم پر ہی اچھے سے بھونیں گے اور پیسٹ بناتے ٹائم ایک بات کا دھیان رکھے کہ بہت زیادہ پانی کا یوز مت کرے تو اچھا ہے کیونکہ جتنا زیادہ یہ پیسٹ پتلا ہوگا اتنا ہی ہمیں ٹائم لگے گا بھوننے میں سے تو ہمیں ایک دم اسے بھونتے بھونتے سکھا دینا ہے پیسٹ کو اور سائٹس میں آئل دکھنے لگے گا یہ اس کی بیسٹ پہچان ہے تو یہاں دیکھئے کافی کم ہو گیا ہے یہ پیسٹ یہاں پر جو ہم گریبی بنا رہے ہیں اور اسے اب ہمیں تھوڑا سا اور بھوننا ہے تو یہاں دیکھئے اب یہ رڈی ہو گیا ہے پیسٹ بس پلکل اتنا ہی مجھے کرنا تھا تو اب ہم اس میں اٹ کر دیں گے وہ ملائی اور دہی کا جو ہم نے مارینیشن تیار کیا تھا پانیر کے لیے وہ تھوڑا سا بچا ہوا تھا تو وہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ ڈال دینے سے اس گریبی کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس میں دہی اور ملائی دونوں ہوتا ہے جس کا فلیور اس گریبی کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ ٹیسٹ میں اچھا لگنے لگتا ہے اور اب اسی ٹائم میں اس میں اٹ کر دوں گی سالٹ تو یہاں پر میں نے سواد انسار سالٹ ڈالا ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم اب ایک ٹی سپون کالی مچ بھی اٹ کریں گے اور اس کے بعد میں نے بھونہ ہوا زیرہ ڈالا ہے اس میں تو آدھا ٹی سپون میں نے بھونہ ہوا زیرہ اٹ کر دیا ہے تو اس میں بھی ہم کالی مرچ اٹ کریں گے کیونکہ نام ہی ہے پنیر کالی مرچ تو کالی مرچ تو اس میں بھی جانا ضروری تھا تو یہاں پر میں نے سارے مسالے ڈال دیئے ہیں اور اب اچھے سے اس کو بھون بھی لیا ہے اس کا کچھاپن بھی چلا گیا ہے تو اب اس میں ہم گریوی لگا دیتے ہیں تو تو یہاں پر میں نے دودھ ڈال دیا ہے ایک کپ بھر کر اور اگر آپ دودھ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں یا آپ کو فر اس طریقے سے دودھ گریوی میں نہیں اچھی لگتی ہے تو آپ اس کے جگہ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت دودھ ڈالنے سے اس گریوی کا ٹیسٹ بلکل ایک دم ریسٹرو سٹائل والا جو پنیر کالی میں شمکھاتے ہیں ویسے ہی آ جائے گا اور اس میں اب میں نے ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سہرہ دھنیا اور ساتھ ہی میں نے ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون گرب مسالہ تو اگدم یہ فائنل لاسٹ کا کام ہے جو اگدم بس اب میری گریوی ریڈی ہونی والی ہے اب اس میں کچھ بھی کرنا نہیں ہے دودھ ڈال کر بہت زیادہ پکانا نہیں ہے کیونکہ ہم نے مسالے کو پہلے ہی کافی بھون لیا تھا اسی لیے کیونکہ دودھ ڈال کر ہمیں بہت کم پکانا ہے اور اس گریوی کا یوز آپ شاہی پانیر ویگرہ میں بھی کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کا تو بس یہاں پر گریوی ہو گئے یہ ریڈی اور یہاں پر پانیر جو ہم نے سیکھ کر رکھا تھا فرائے کر کے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور میں نے کچھ ہی پانیر ڈالے ہیں کچھ پانیر ہم اوپر سے اس میں گارنش کریں گے تو بلکل ریڈی ہو گیا ہے پانیر کالی مرچ اور بہت ہی زیادہ کریمی ٹیکسچر والی یہ گریوی ہے اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی گریوی ہے تو آپ پانیر کالی مرچ کی ریسپی کو ٹرائے کیجئے اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگتی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ساتھ میں اگر ریسپی اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے اور فرنڈز اگر آپ کو میری سارے ڈشز پسند آتی ہے جو میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لئے لاتی ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ میں بھی تھوڑا موٹی ویٹ ہوں اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے کمنٹ کریے اور شیئر کریے تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھئے ڈیو 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 ڈیو